اسلام علیکم میورز ایک اور این ایڈر ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہیں آج میں آپ کو گھر پہ دیسیگی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کیسے بنایا جاتا ہے آسانی سے بہت آسان ہے بنانا سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے ملائی جمع کرنی ہے کہ میرے پاس کچھ دنوں کی ملائی جمع ہوئی بھی تھی تو اس کو میں فریز میں جمع کرتی نہیں ہوں اس کے بعد میں نے اس کو ایک سٹیل کے برتل میں لیا ہے اور اس کو آپ نے ببرای ایسا کرنا ہے کہ روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے ملائی کا ٹیپپرچر جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی سٹیل کے برتل میں اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی لکڑی کے چبر سے اس کو اس طرح سے بیٹ کرنا ہے مطلب علاقے آنا ہے اس کے لیے آپ ہینڈ بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یہاں میں ہاتھ بھی آپ کو حاچ سے ہی آپ کو کر کے دکھاؤں گے کہ کیسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے مسلسل اس طرح سے بیٹ کرنا ہے ملائی کو نا تھوڑا سا بیٹ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہوتا جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا گھڑا گھڑا کریمی سی فارم میں آگیا یہ آہستہ ہستہ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے تو یہ گھڑا ہو کے تو یہ مکھن کی شیپ میں آ جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑی سی گھڑی ہو گئی ہے اس کو مسلسل ہم بیٹ کرتے رہیں گے ہلاتے جائیں گے اس کو نا اچھا ایک چیز کا آپ حیال کریے گا کہ جب بھی ملائی یا مکھن یا نکالیں آپ تو اس کے لئے سٹیل کا برتن ہی آپ استعمال کریں کیونکہ وہ زیادہ بیٹ رہتا ہے پانی بوائل کرنے کے لئے یا کوئی میٹھا بنانے کے لئے دودھ کے لئے اس طرح سے گھی نکالنے کے لئے سٹیل کا برتن جو ہے وہ آپ استعمال کریں یہ دیکھیں کافی حد تک سکت ہو رہا ہے یہ سکت ہوتا جا رہا ہے اور مکھن کی شیئر میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے لئے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ہینڈ بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم اس کو آسانی سے اس طرح سے بیٹ کر لیتے ہیں خودی سے یہ دیکھیں کافی گھڑا ہو گیا بلکہ یہ مکھن بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس طرح تک سکت ہو گیا کہ اس کو بھی پھلانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ بلکہ مکھن کی فوم میں آجے گا اور یہ دودھ اس میں سے الادہ ہو جائے گا جو اس میں تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے وہ الادہ ہو جائے گا اور مکھن بلکل الادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا سکت ہو گیا اب اس فرن پر آپ نے ایسا کرنا ہے کیونکہ نیچے چپکتا ہے اور اس کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے چولا جو ہے وہ ساتھ کون کر لینا ہے اس کے تلے کو تھوڑا تھوڑا سا سیک لگاتے رہنا تاکہ یہ نیچے سے گرم رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ چکن اور ہمیں ہلانے میں آسانی ہے میں اس کو تھوڑا سا گرم کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہے جسٹ اس کے تلے کو گرم کرنا ہے زیادہ دیر اس کو اوپر نہیں رگنا کیونکہ وہ مکھن جوا ہے وہ پیگلنا شروع ہو جگا یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کو گرم کیا ہے اور اس طرح سے دوبارہ اس کو ہلانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سکت ہو گیا ہے کہ ہلانا مشکل ہو رہا ہے اس کو پھر تھوڑا سا سیک لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو ہلاتے جائیں گے سلسل چمبل اس میں چلاتے جائیں گے یا اس طرح سے مکھن کی فارم میں آ رہا ہے ملائی آتے ہیں ملائی آتے ہیں تو اس دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے دودھ بلکل الادہ ہو گیا اور مکھن بلکل الادہ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا پھر گرم کریں گے اس کے نیچے سے یہ دیکھیں اس کو بار بار گرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہلانے میں تھوڑی سی مشکل دیش کرتی ہے اس کو ہلانے میں تھوڑی سی مشکل دیش کرتی ہے اس کو ہلانے میں تھوڑی سی مشکل دیش کرتی ہے صریح کرتے ہیں جو مکھن ہے وہ ہے وہ اللہ دا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم دیف کریں گے تاکہ جتنا بھی اس میں سے دودھ ہے وہ اللہ دا ہو جائے اور مکھن بلکل سے اللہ دا نکلیں گے دیکھیں کافی سارا دودھ جو ہے وہ اس میں سے لکھن رہا ہے مکھن بلکل الاغ ہوتا جا رہا ہے یہ دکھئے اب آپ نے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے بلکل مکھن کو آپ نے سارا سائٹ پہ کر لینا ہے اور جو اس کا دودھ ہے وہ آمنے کسی برطن میں نکال لینا ہے اس کو آب بہت ہے تیار سے نکال لیجی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی کیا لکھے گا کہ تھنڈا ہونا چاہیے اس کو آپ نے پانی میں اچھی کرنا ہے مکھن کو اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے مکھن کو واش کر لینا ہے تاکہ اس میں ایکسرا جو بھی چھارج ہے اور نکل جائے ہمارے پاس بلکل مکھن رہے جو بھی اس میں تھوڑا سا دودھ بچا ہوا ہے وہ نکل جائے اور بلکل مکھن جو ہے وہ سپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں بیورس میں نے اس کو دو تین پانی دھو لیا ہے اور یہ بلکل اب مکھن ساف ہو گیا ہے اس میں سے سارا چھا جو ہے وہ نکل گیا ہے اب اس کو آمنے چولے پر رکھنا ہے اور اس کو پگلا لینا ہے دیکھیں اس کو کچھ تیر کے لیے پکائیں گے یا اسٹا اسٹا مکھن جو ہے یہ پیگلتا جائے گا یہ دیکھیں یا اسٹا اسٹا پیگل رہا آپ اس طرح کو آرام سے گھر پہ اپنے خالیس گھی جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح مکھن بھی آپ آرام سے گھر میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے بنا سکتے ہیں آرام سے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے توڑ لیں گے تاکہ یہ جلدی سے پگل جائے اور بناتے وقت ایک اور چیز کا خیال رکھیں گا کہ جب بھی آپ مکھن بنانے مدد مکھن بنانے لگے تو آپ نے اس کو سردیوں میں خاص طور پر تھوڑا سا اس کو روم ٹیمپریچر پر لائے کے تو پھر آپ نے اس کو پیٹ کرنا شروع کرنا ہے ورنہ یہ مکھن نکلنا میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ ہاتھ سے کریں اگر بیٹر سے کریں پھر تو ہو ہی جائے گا اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کبھی ہم ملائی جمع کرتے ہیں تو اس میں سمیل آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا طریقہ ہے کہ آپ ملائی جب جمع کرتے ہیں جس بھی باول میں آپ ملائی جمع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا دہی ڈال دیجئے تو اس دہی سے یہ ہے کہ وہ ملائی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں گھی بنا سکتے ہیں اس میں سمیل نہیں آتی ویسے تو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑی تھوڑی جمع کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بناتے جائیں اس میں یہ کہ زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی اور جلدی سے گھی بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا جو مکھن ہے وہ پگلنا شروع ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چلا دینا ہے ویسے تو گھی بنانے کے مختلف طریقے ہیں لیکن میں زیادہ تر یہی طریقہ یوز کرتی ہوں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ ملائی کو جاگ لگا کے بھی بنا سکتے ہیں اور خوش لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ ڈریکٹ ملائی کو ہی چولے پر رکھ لیتے ہیں اس کو ہی پگلاتے جاتے ہیں اور اس میں سے گھی نکلاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ملائی جو ہے وہ ساری تلے پر جم جاتی ہے بار بار جم جاتی ہے اور اس کے پاس آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے تو اس کا اس میں اتنی آپ کو آسانی یہ ہے کہ یہ آپ کے تلے پر جمتی نہیں ہے تھوڑی دیرے کے بعد آپ جلدی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اُبلنا شروع ہو گیا یہ ایک ہم باہر کو آتا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے جو ہے گیس کو سلو کر دینا ہے تاکہ مکھن ہمارا اُبل کے پتیلی سے باہر نہیں آئے ابھی ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہ تھوڑا سا پکے گا تھوڑی دیر میں یہ گھی انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پکے گا تو اس میں جو آپ کو یہ وائٹ وائٹ سی پھوٹکیاں نظر آرہی ہیں یہ براؤن کلر میں ہو جائیں گی یہ بلکل وائٹ نہیں رہیں گی یہ آہستہ آہستہ براؤن ہو جائیں گی جیسے ہی وہ پھوٹکیاں بولڈر براؤن ہو ہونا شروع ہوں گی آپ نے چلے کو بند کر دینا ہے اور گھی کو چھان کے کسی بھی کنٹینر میں جھار میں جس میں بھی آپ گھی رکھتے ہیں اس میں آپ نکال نکال کے رکھ سکتے ہیں اور یہ گھی خراب نہیں ہوتا کئی دنوں تک چلتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہاں اگر آپ جلدی اتار لیں گے یا اس کو مکمل طریقے سے پکائیں گے نہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا گھی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اس میں پھپوندی لگ جائے گی وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا سمیل آ جائے گی اس میں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پکائیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے جو ہے گیس کو بلکل بھی تیز نہیں رکھنا کیونکہ آپ ذرا سی گیس تیز کریں گے تو یہ فوراں بوائل ہو کے سارا باہر نکل جائے گا سارا باہر گر جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا پکاتی ہوں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں اگر یہ تھوڑی دیر پکنے کے بعد یہ اس فورم میں آگے ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ابھی آپ اس نے اس کو آپ نے تھوڑا سا مزید اور پکانا ہے اور ساتھ ساتھ سیک کرتے جانا ہے جیسے ہی اس کا کلر اس میں جو پھوٹکیاں ہیں وائٹ وائٹ سی چھوٹی چھوٹی سی پھوٹکیاں آپ کو نظر آئیں گی جیسے ہی ان کا کلر گولڈن براؤن ہونا شروع ہوگا تو آپ نے چھوڑے کو بھان کر دینا ہے یہ دیکھئے آہستہ آہستہ یہ گولڈن براؤن کلر میں آ رہا ہے اس کی جو پھوٹکیاں ہیں چھوڑے کو آپ نے سلو کر لینا ہے کیونکہ یہ گی جو ہے وہ ایک دم سے اُبل کے باہر آتا ہے جب بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو ایک دم سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر بہت زیادہ جاگ ہے اب آپ کو نئی صحیح سے نظر آئے گا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے گھر کی دکھاتی ہوں تھوڑی سی اس کی جاگ ہٹتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا کلیر ویو نظر آئے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلانے سے کہ آپ کو ہلکا سا براؤن سا شیئر اندر سے نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا اس کو شاید کائمرے میں اتنا آپ کو واضح نہیں ہوگا لیکن جب آپ خود سے بنائیں گے تو آپ کو چمچ ہلانے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہلکی سی پھٹکیاں ہیں ویسے تو اس طریقے سے گی بنانے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نیچے جو پھٹکیاں جمع ہو جاتی ہیں وہ کٹھا نہیں ہوتا یہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ آسانی سے اس کو چھان لیتے ہیں اور آپ کے پاس گی بھی زیادہ تیار ہوتا ہے بہت زیادہ پھٹکیاں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی سارا گی جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے تو اس میں گی کافی سارا جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں شاید آپ کو نیچے سے نظر آرہا ہوگا کہ یہ گولڈن سا اس کا کلر ہے نیچے سے یہ دیکھئے یہ آپ کو شاید نظر آرہا ہوگا کہ آپ کو ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن سا کلر نیچے نظر آرہا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر جو پھٹکیاں ہیں وہ بلکل گولڈن براؤن ہوگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا گی پک کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے یہ بلکل جب تھنڈا ہو جیگا جو تھوڑا بہت اس کے نیچے بہت کم معمولی سا ہوتا ہے جو اس کے نیچے پھٹکیاں بیٹھتی ہیں وہ بہت معمولی سی مقدار میں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو کسی سٹینر سے چھان لینا ہے یہ دیکھئے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی پیارا مزے کا گی نظر آ رہا ہے بنا ہوا آپ نے اس کو اب تھنڈے ہونے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی سٹینر سے چھان کے آپ نے کسی کنٹینر میں یا جس میں بھی آپ گی سیف کرتے ہیں شیشے کے کنٹینر میں یا سٹیل کے کنٹینر میں آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے تو میورس یہ تھا گی بنانے کا طریقہ اس طرح آپ آسانی سے اپنے گھر میں دیسی گی تیار کر سکتے ہیں ملائی جمع کر کے تھوڑا تھوڑا بنائیں بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہیں اور جلدی بان کر تیار بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر مزید اس کے لیوہ آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں آئے یاد رکھئے گا امنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ شکریہ بہت بہت شکریہ